السلام علیکم سامین و ناظرین امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم بات کریں گے والدین کی ایسی دس خطرناک غلطیوں کی جو بچوں کی زندگی تباہ کر سکتی ہیں بچوں کی پرورش ایک انتہائی حساس کام ہے جس میں تھوڑی سی کتا ہی بچے کی زندگی میں خوف، جھجک، تلخی، حسد، پریشانی، خودغرزی، غرور وغیرہ جیسی کئی بیماریاں پیدا کر سکتی ہیں اور اس کا بچپن اگر ان چیزوں کا شکار ہو جائے تو اس کے اثرات اس کی جوانی کے ساتھ ساتھ اس کے بڑھاپے تک اس کے ساتھ رہتے ہیں ٹاپک پر چلنے سے پہلے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے اس ویڈیو میں ہم بچوں کے ماہرین کی بیان کی ہوئی والدین کی چند ایسی کتاہیوں کا ذکر کریں گے جنہیں کرتے وقت انہیں احساس نہیں ہوتا کہ ان کے عمل کے اثرات کتنی دور تک جا سکتے ہیں اگر آپ کا بچہ کوئی کام کرنے سے پہلے آپ کی نگاہوں سے چھپ جاتا ہے تو یہ نشانی ہو سکتی ہے کہ آپ اکثر اس کے سامنے چرچڑپن کا مظاہرہ کرتے ہیں اور اس کی بات پر اور اس کے کاموں پر اسے ہمیشہ ڈاٹتے ہیں اس سے بچے میں خوف جنم لیتا ہے اور وہ والدین سے دور ہوتا جاتا ہے اور اس کا والدین پر اعتماد کم ہو جاتا ہے اگر آپ کا بچہ ضرورت سے زیادہ شرمیلہ ہے اور آپ کی باتوں سے بے نیاز رہتا ہے تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ اسے ضرورت سے زیادہ وہ باتیں سمجھاتے ہیں جو وہ پہلے سے جانتا ہے اور سمجھتا ہے نئے موضوع اور نئی کہانیاں بچوں کے اندر سیکھنے اور سننے کی لگن پیدا کرتی ہیں اس لیے انہیں وہ کام اور باتیں سکھائیں جن میں ان کا انٹرسٹ ہو اور وہ پہلے سے نا جانتے ہوں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کو ہر چیز خرید کر دیتے ہیں مگر پھر بھی وہ دوسرے بچوں کے کھلونوں سے کھیلنا پسند کرتے ہیں اور اپنے کھلونوں کو زیادہ تر توڑ پھوڑ دیتے ہیں تو یہ نشانی ہو سکتی ہے کہ آپ ان کی چوائز کا احترام نہیں کرتے اور انہیں وہ کھلونے خرید کر دے رہے ہیں جو انہیں پسند نہیں ہیں اگر آپ کے بچے میں دوسرے بچوں کے متعلق حسد پیدا ہو رہی ہے تو خاطر امکان ہے کہ آپ اس کا موازنہ دوسرے بچوں سے کر رہے ہیں اور اکثر اسے یہ بتا رہے ہیں فلاں بچہ بہت اچھا بچہ ہے اور آپ بلکل نکم میں ہو اگر آپ کا بچہ بتتمیزی پر اتر آیا ہے اور کسی بات کو خاطر میں نہیں لا رہا تو یہ نشانی ہے کہ اس کے اردگرد آپ یا کوئی اور بڑے ایسا ہی عمل کر رہے ہیں جنہیں دیکھ کر وہ ایسے کام کرنا سیکھ رہا ہے اگر بچے میں چرچڑا پن پیدا ہو رہا ہے تو یہ نشانی ہے کہ اسے پوری توجہ نہیں مل رہی خاص طور پر ایسا اس وقت ہوتا ہے جب ماں اور باپ اس سے کم عمر بہن بھائیوں کی طرف زیادہ توجہ دے رہے ہوں اور اسے لگ رہا ہو کہ اسے بلکل نظر انداز کیا جا رہا ہے نمبر ساتھ جھوٹ بولنا اگر آپ کو پتا چلے کہ آپ کا بچہ آپ سے جھوٹ بولتا ہے تو یہ نشانی ہے کہ آپ نے اسے اس کی غلطیوں پر ضرورت سے زیادہ ڈاٹا ہے نمبر آٹھ قوت فیصلے سے محرومی اگر بچے میں قوت فیصلے کی کمی پیدا ہو رہی ہے اور وہ مشکلات کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت کھو رہا ہے تو یہ نشانی ہے کہ آپ اسے دوسرے بچوں کے سامنے زیادہ ڈاٹ پلاتے ہیں بچے کو دوسرے بچوں کے سامنے چاہے وہ اس کے بہن بھائی اور کزن ہو ہر کز مت ڈاٹیں ورنہ یہ بچوں کے قوت فیصلے کو کمزور کر دے گا نمبر نو خاموش اور اداس بچے اگر بچہ کسی چیز کو پسند کرتا ہے مثال کے طور پر اگر وہ کوئی کھلونا گاڑی لینا چاہتا ہے اور آپ اسے زبردستی کوئی دوسرا کھلونا خرید کر دے رہے ہیں یا اسے بتا رہے ہیں کہ جو چیز آپ اس کے لیے پسند کر رہے ہیں وہی اس کے لیے بہتر ہے تو ایسے بچے بڑے ہو کر الگ تھلک ہو جاتے ہیں اور اپنے لیے جاب ڈھونڈنے اور دوسرے کام کرنے میں انتہائی سست ہوتے ہیں نمبر دست ہر وقت کی ڈانٹ اگر آپ ذہنی تناؤں کی حالت میں رہتے ہیں اور بچوں کو ضرورت سے زیادہ ڈانٹتے ہیں تو ایسے بچے والدین سے دور ہو جاتے ہیں اور وہ والدین پر بھروسہ کرنا چھوڑ دیتے ہیں اور ان کی باتوں کو اہمیت نہیں دیتے ایسے بچے بڑے ہو کر منشیات کی طرف راکب ہو جاتے ہیں اور صحیح اور غلط کام کی پہچان کھو دیتے ہیں